موسیقی 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 so all these rejection point کو جب ہم join کرتے ہیں تو یہ price کافی overextended نظر آتی ہے اور آنے والے سمیہ میں ہم اس میں correction آنے کی سمبھاوناوں کو rule out نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو rising trend line ہے جو pivots کو join کر کے بنائی گئی ہے resistance pivot کو تو یہ دوستو اب support کی طرح کام کرے گی اور price آپ دیکھیں یہ میں 21 سے بھی overextended ہے تو دوستو گولڈ کا ایک long term پہلے جو ہم نے target discuss کیا تھا وہ achieve ہوتا ہوا نظر آیا اور اس کے بعد price overextended ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور Brent crude oil کے price chart پر چلتے ہیں تو دوستو یہ Brent crude oil کا daily time frame میں price chart ہے آپ کو یاد ہوگا دوستو کئی سبتہ سے ہم discuss کر رہے ہیں یہ major ایک band ہے جہاں پر یہ gap کا formation ہے تو 39.6 ڈالر ایک strong support ہے اور 45.2 ڈالر جب یہ breakout ہوا تھا دوستو اس جگہ پہ یہ something around 15th May 2020 کو تب اس کے target کی سمبھاونا 45.2 ڈالر دکھائی گئی تھی دوستو قریب قریب price اس جگہ پہ پہنچی ہے last week اگر ہم دیکھیں تو Brent crude oil نے جو high بنایا ہے اس high کو دیکھتے ہیں دوستو تو last week میں اس نے high بنایا ہے 44.86 USD کا تو more or less دوستو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ gap کو پورا fill کرتا ہے اور اس کے band کے باہر میں اگر یہ جاتا ہے تو ہم اس میں آنے والے سمیں میں اور upside دیکھیں گے fillal price EMA21 پہ support لیتی ہوئی نجر آ رہی ہے دوستو اب دوستو آج ہم US dollar اور bitcoin کے price chart کو BTC USD کو بھی کر رہے ہیں کیونکہ کئی جاتا درشت جو international market سے ہے وہ اس میں request کر رہے تھے تو اس کو میں تھوڑا سا english language میں cover کرنے کی کوشش کروں گا so overall chart structure is indicating that there is an upsurging up move in this BTC USD price chart and we can see that the price is making higher highs and higher lows kind of formation which is a clear sign of markup phase in this particular cryptocurrency now friends what we can see is here we can see there is a formation of a symmetrical triangle we all know it is a bilateral pattern and if we can see here is a decisive breakout and decisive breakout has come with a critical support area of this counter trend line besides EMA55 EMA21 so this becomes ready for an up move if we calculate the target based on this symmetrical triangle then the target calculates to something around it is likely to move to around 10,300 to 10,400 level in coming time however if you see this is the symmetrical triangle which is nothing but a flat formation a bullish flat breakout of this very big sized pole so we might see an upsurge in coming time in BTC US of this now we are going to see in the Australian market and the Australian market index to see Australia market index higher highs and higher lows دوست کا فارمیشن یہ کر رہا ہے یہ ماسیو ڈاؤنٹرینڈنگ مووو کے بات جس کی چرچہ ہم ہر ویک میں کرتے آ رہے ہیں اب یہاں پہ دوستوں یہ ایک اسٹیبلیس ٹرینڈ لائن ہے جہاں پہ ملٹیپل سپورٹ ہے سپورٹ 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 اور اسی لیول پہ پرائز فیلال ریسٹ کرتی ہوئی نجر آ رہی ہے جو ایک کنفلوینس بھی ہے یہ میں ٹونٹی ون کا تو اس میں دوستوں کریکشن سماپت ہوتا ہوا نجر آ رہا ہے اے اے ایس ایکس ٹو ہنڈرڈ جو آسٹریلین انڈیکس ہے دوستوں اب ہم بڑھتے ہیں اس میں اپ موف ہم آنے والی ویک میں دیکھ سکتے ہیں آسٹریلین انڈیکس میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یورپ کی طرف بڑھتے ہیں اور یورپ میں دیکھتے ہیں دوستوں کہ یہاں پر یہ جو سٹونگ سپورٹ ہے ملٹیپل سپورٹ یہاں دیکھ سکتے ہیں سپورٹ اب دوستو پرائز میں جو ریسنٹلی کریکشن ہو رہا ہے تو ایک اور یہ سپورٹ لائن کھیچی جا سکتی ہے سپورٹ سپورٹ جس کا بریک ڈاؤن ہوا on closing basis اس کا تات پر ہے دوستو کچھ اور کریکشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی پرائز نے ایم اے 55 کو بھی ٹسٹ نہیں کیا ہے تو پوسیبلی یہ جو رائزنگ ٹرینڈ ہے اور ایم اے 55 ایک سپورٹ کی طرح ایکٹ کر سکتی ہے اور یہاں پر ہم multiple سپورٹ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس میں ڈیمانڈ آنے کی سمبھاونا ہے آنے والے سپتہ میں کچھ اور کریکشن ہونے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں ایشین انڈیکس کو لیکن ایشین انڈیکس کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کاؤسپی جو کورین انڈیکس ہے دوستو یہاں پر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے لازٹ ویک میں ترچہ کی تھی دوستو کہ یہ ایک ایمپورٹنٹ کاؤنٹر ٹرینڈ لائن ہے جو نیک لائن بھی ہے دوستو ایک انڈورس ہیڈن چھولڈر کا لیفٹ چھولڈر ہیڈ کا فورمیشن لیفٹ چھولڈر ہیڈ کا فورمیشن رائٹ چھولڈر اور یہاں بریک آؤٹ ہوتا ہوا نظر آیا اور وہ بھی بریک آؤٹ بریک آوے گیاپ کے ساتھ پرائز دوستو کریکش ہونے کے بعد اس نیک لائن کو ٹیسٹ کر رہی ہے جو ایک نارمل پروسس ہے کسی بھی اپ ٹرینڈنگ اور ریورسل چارٹ پٹن کے کیس میں دوستو اب یہاں پر ایک انڈورٹڈ ہیمر کا فورمیشن ہوا ہے جو دوستو یہ میں ٹوانٹی ون لیکن ابھی بھی تھوڑا سا ہے تو ہو سکتا پرائز میں ایک مائنر کریکشن ہو اور پھر ہم آپ موو اس میں دیکھ سکتے ہیں اوورال ٹرینڈ بولیش ہے دوستو اب چلتے ہیں دوستو ایک اور انڈیکس کو اب چرچہ کر لیتے ہیں ہینسنگ اور ہینسنگ کے پرائز چارٹ پر جب ہم دیکھتے ہیں دوستو تو یہاں پر ایک فورمیشن ہے جسے دھیان سے دیکھیں تو یہ پرائز میں اس ٹرینڈ لائن کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ لیف شولڈر ہیڈ رائٹ شولڈر اور اس کا بریٹ ڈاؤن ہوا دوستو ٹوانٹی فوڈ جولائی کو اس کا مطلب ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ گراؤڈ کی سمبھاونا نجر آ رہی ہے اور یہ اگر ہم اس کا ٹارگٹ نکالتے ہیں اس پٹیکلر پوائنٹ کا تو اب دوستو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو لیول ہے اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کے بعد میں اس میں ریورسل دیکھیں ہاؤویور ایک اوبزرویشنل ٹرینڈ لائن یہ بھی ہے جو سپورٹ کی طرح کام کر سکتی ہے پرائز نے سپورٹ لیا ہے سپورٹ لیا ہے تو اس جگہ پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹارگٹ اچھیو کر کے گیپ ڈاؤن اوپنی ہو اور وہ ایجوشن گیپ ہو اور اس کے بعد میں ہم اس میں اپسائیڈ موو دیکھ سکتے ہیں اوورال اس ٹریکچر دوستو کلیرل انڈیکیٹ کرتا ہے اس کاؤنٹر ٹرینڈ لائن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ریپ سولڈر ہیڈ کا فورمیشن رائٹ سولڈر اور یہ بریک آؤٹ کے بعد میں پوسیبیلی یہ کریکٹ کر رہا ہے جو میک لائن کو ٹیسٹ کر کے پھر سے اپنی جرنی اپسائیڈ سٹارٹ کرے گا دوستو اب ہم چلتے ہیں امریکن مارکٹ کی طرف اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں نازڈیک ہنڈرڈ کے چارٹ کو دوستو کئی ویک سے ہم بات کر رہے ہیں ایک یہ پٹیکولر ویلڈیفائن پیٹن کو فالو کر رہا ہے اور اس میں ہم ویلڈیفائن پیٹن کیا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائزنگ پرائیس چینل جو ہے تارلہ چینل تو لور فائیور جو چینل کا ہے جو سپورٹ کی طرح کام کر رہا ہے اپر فائیور جو چینل کا ہے وہ ایک ریزیسٹنس کی طرح کام کر رہا ہے دوستو تو ہم دیکھ سکتے ہیں پرائیس نے تو نیچے کریٹ کیا گاب ڈاؤن اوپننگ کی اور گاب ڈاؤن اوپننگ کے بعد بائن جاتی ہوئی نظر آئی ہے اور یہ لور فائیور میں اس نے پھر ٹیسٹ کیا ہے تم اس میں آنے والے سبتہ میں آپ موو دیکھ سکتے ہیں اپ سائیڈ موو میں اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹیونیس پر آر کو ٹیسٹ کرتی ہے اور پھر سپورٹ لیتی ہے لور فائیور پہ ریزیسٹنس لیتی ہے اپر فائیور پہ تو آنے والے سبتہ میں اپ موو کی سببہ نظر آ رہی ہے دوستو ہم بڑھتے ہیں ایس ای پی فائیہنڈ کی طرف اور ایس ای پی فائیہنڈڈ کے پرائیس چارٹ پہ چل کے دوستو ایس ای پی فائیہنڈڈڈ میں ہم نے پچھلے کئی ویکلی مارکٹ اپ ڈیٹ کے دوران یہ کلیئر کٹ چرچہ کی تھی یہ ماسیف گراؤٹ کے بعد میں دوستو اس نے ایک انورس ہیڈنڈ چولڈر کا فارمیشن کیا جس کا یہاں بریک آؤٹ ہوا اب دوستو مارکٹ سٹرکچر کیا دکھا رہا ہے ہائیر آئیز این آئیر لوز کا فارمیشن ہے اب یہاں پر پرائیس جب اوور ایکسٹینڈڈ ہو گئی تو ہم دیکھ سکتے اس میں کریکشن کی شروعات ہوئی اور یہاں پر ایک سپننگ ٹاپ کا فارمیشن یہ میں ٹونٹی ون کے پاس میں درشاتا ہے ڈاؤن سائیڈ مومنٹم کا ڈیمنیشنگ ایفیکٹ ہے تو دوستو یہاں پر دیکھئے ایک کنجشن ایریا ہے جسے ہم بول سکتے کنسولیڈیشن بین تو یہ سپورٹ کے پاس میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں ہم آنے والے سپتہ میں اپسائیڈ موو کی سمبھاونا دیکھ رہے ہیں دوستو کیونکہ یہ ایک شالو کریکشن کے بات یہ اپسائیڈ موو دکھا سکتا ہے اب دوستو ہم بڑھتے ہیں انڈین مارکٹ کی طرف اور سب سے پہلے نفٹی مٹ کےپ کے پرائس چارٹ کو دیکھتے ہیں دوستو نفٹی مٹ کےپ کے پرائس چارٹ میں اگر ہم دھیان سے دیکھیں دوستو تو یہاں پر یہ ایک ٹرنڈ لائن کھیجی گئی ہے آپ اس ٹرنڈ لائن کو دھیان سے دیکھیں پرائس کا سپورٹ 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 اور دوسری ٹرنڈ لائن یہ کھیجی گئی ہے جب پرائس میں ایکسپانشن ہوا تو دوستو اس کا یہاں پہ سپورٹ ہے نیرلی یہاں سپورٹ لیا ہے not exactly but gap down opening ہوئی اور بائنگ آتی ہوئی نظر آئی اور یہاں سپورٹ لیا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ اس پٹیکولار گیپ کو جو ایک میجر ریزیسٹنس تھا اس کو یہ فیل کر چکا ہے اور پرائس ابھی اس گیپ کے اوپر میں ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اوورال اس میں بائیس جو نکل کے آ رہا ہے وہ بولیش ہے اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے انڈیکس کی طرف اور اب دوستو ہم انیلائز کریں گے نفٹی فارما کو نفٹی فارما میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیلی ٹائم فریم میں کہ پرائس دوستو یہ بولیش ٹرنڈ ہے اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے یہ میں ٹونٹی ون ایک سٹرانگ سپورٹ کی طرح کام کر رہا ہے پرائس نے یہاں سپورٹ لیا یہاں سپورٹ لیا یہاں سپورٹ لیا اور پھر سے دوستو پرائس یہ میں ٹونٹی ون پہ سپورٹ لے کے ایک ون وائٹ سولجر کا فارمیشن ہوا تھا اور اس کے بعد میں گراوٹ دیکھی گئی ہے تو دوستو یہ سپورٹ کے پاس میں ہی ہے اور آنے والے سفتہ میں اپ سائیڈ موف کی پوسیبیلیٹی نظر آ رہی ہے دوستو اب ہم بڑھتے ہیں دوستو نفٹی آئی ٹی کو دیکھ لیتے ہیں نفٹی آئی ٹی میں آپ کو یاد ہوگا دوستو ہم نے چرچہ کی تھی کہ پرائس اس پرائس چینل کے اندر میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور اس کا یہ بریک آؤٹ ہوا اور بریک آؤٹ ہونے کے بعد آپ دیکھیں یہ ایک بینڈ کھیچا گیا تھا جو سپلائی بینڈ کا دوستو پرائس نے دوستو اس سپلائی بینڈ کو بھی بریک آؤٹ دیا ہے اور اب دوستو یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک گیپ کا فورمیشن ہے اور اگر یہ رنوے گیپ کا فورمیشن ہے دوستو تو ہم رنوے گیپ کو ایک میجرنگ گیپ کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس میں آنے والے سپتہ میں ہم اپ سائیڈ موو دیکھ سکتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک میجر ریجسٹنس تھا یہ جو سپلائی بینڈ تھا اس کے اوپر میں پرائس ٹریڈ ہو رہی ہے تو آئی ٹی انڈیکس بھولیش ہے اولو دوستو پرائس اوور ایکسٹینڈ جرور ہے تو کریکشن تو دوستو ایک پروسس ہے کسی بھی اپ ٹرینڈنگ سٹاک میں یا انڈیکس میں جب پرائس اوور ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو مین ریورشن پروسس ایک نارمل پرکریہ ہے کسی بھی مارکیٹ میں دوستو اب ہم چلتے ہیں نیفٹی بینک کی طرف اور نیفٹی بینک میں دوستو ویسے تو بینک نیفٹی اور نیفٹی میں ہم ہر سپتہ انالیسز کرتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا لاسٹ انالیسز کے دوران اس کا ایک میجر سپورٹ درشاہ گیا تھا ٹوانٹی ون تاؤزن نائنڈنڈنڈن سکسٹی پے اور یہ کیا سپورٹ ہے دوستو یہ سپورٹ ہے کہ ملٹیپل بوٹم کے بعد یہاں پر یہ ملٹیپل بوٹم کے بعد اس کے اپیکس کا بریٹاؤن ہے بریٹاؤٹ ہوا تھا یہاں پر اور یہ اپیکس کی ویلیو ہے دوستو اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ اگر پیوٹس کو دیکھیں دوستو نیفٹی بینک میں یہ پیوٹس ہے رجسٹنس کا پرائیس ریجیکشن ویری کلیر پرائیس ریجیکشن کلیر پرائیس ریجیکشن کلیر پرائیس ریجیکشن ونس اگین دوستو یہ لائن جو ہے ایک رجسٹنس کی طرح کام کرے گی ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک گاب ڈاؤن اوپننگ ہوئی ہے یہاں پر اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک سنتیسائز کر کے کینڈل کی چرچہ کی تھی ڈیلی مارکٹ اپ ڈیٹ کے دوران جو ہم ڈیلی لے کے آتے ہیں مارکٹ زماپتی کے بعد آپ کے اپنے چینل کے اوپر میں تو دوستو اس میں ان دونوں کینڈل کو اگر سنتیسائز کریں تو یہ ایک ہنگنگ مین کا فورمیشن بنتا ہے اور اسی آدھار پر دوستو اس میں گراؤت دیکھی گئی اور ایک ون بلیک کرو کا فورمیشن دیکھا گیا اب دوستو اگر ہم اس ایمپلسیو ویو کو آدھار بنا کے ریٹریسمنٹ کیستے ہیں اس کا 38.2% جو لیول آتا ہے دوستو وہ آتا ہے 22,377 اب دوستو پرائیس نے جب یہاں پر کریکشن کیا تو لور شیڈو اس کو ٹیسٹ کرنے سے میس کر گئی ہے اسی لئے اس آدھار پر یہ یونیفارمنٹی نجر نہیں آ رہی ہے ہم مان کے چل رہے ہیں دوستو کہ پرائیس میں ایک سپورٹ اسے لے سکتے ہیں 23,350 سے لے کر 23,377 اور اگر یہ ٹوڑ گیا دوستو تو اس کا ایک سٹرونگ سپورٹ ہے 21,850 پر جو دوستو کئی کنفلوینسز ہے یہاں پر ایک آپ دیکھئے ہم نے ڈراؤ کیا تھا جو 61,8% سے لے کر دوستو یہ جو گیپ ہے جو گیپ ہے اس کو فل بھی کرے گا یہ میں 21 کا بھی کنفلوینس ہے تو 21,850 اس میں very very strong سپورٹ ہے اور یہاں پر پرائیس گر کے ایک ریورسل دکھاتی ہے تو ایک بہترین healthy correction ہوگا اور ایک بہترین long trade کی opportunity دے گا تو ہمیں patiently انتجار کرنا چاہیے نفٹی بینگ میں correction کے over ہونے کا اگر correction over ہوکے 38.2% سے ریورسل دیتا ہے اور یا پھر 61.8% سے اگر 38.2% سے دے گا تو 22,370 کے آس پاس میں correction halt ہوگا اور اس کے بعد میں کوئی نہ کوئی bullish candlestick ہمیں نجر آئے گا 21,850 تک یہ correction جانے کی سمبابنہ ہے اور اس zone میں آنے کے بعد 21 کو بھی ٹیسٹ کرے گا اور ایک بہترین موقع ایک اچھے risk reward ریشو کے ساتھ long trade کا موقع دے گا trading دوستو ایک basically patiently انتجار کرنے کی چیز ہے جہاں پر جب وہ proper opportunity ہمیں ملتی ہے تو اس کا ہمیں انتجار کرنا چاہیے ہم چارٹ پہ الٹ سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اب دوستو ہم بڑھتے براؤنر مارکٹ کو سمجھتے نفٹی 500 کا یہ چارٹ ڈیلی ٹائم فریم میں اور ہم دیکھ سکتے کہ براؤنر مارکٹ میں انور سیڈن چولڈر کا بریک آؤٹ ہوا پرائس نے ریٹریس کیا نیک لائن کو ٹیس کر کے گیپ ڈیلی آؤپنن کے بار ایک بہت سٹراؤنگ بائی آئی اور مارکٹ سٹرکچر ہائیر ہائیز ہائیر لوس کا فورمیشن کر رہا ہے تو اوہر آل ویو بولیش ہے آل دو پرائس تھوڑا اوہر اکسٹینڈ ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ گیپ جو ہے اگر ایک آپ سمجھانے کے لیے چارٹ کے اوپر میں کھیچوں تو آپ دیکھئے یہ مجھے اکسٹینڈ کرتا ہوں یہ یہ پر ایک سپلائی جون ہے اور یہ سپلائی جون کے قریب پہنچ ہوئی نظر آ رہی ہے اس کی پرائس تو ہم ایک کریکشن دیکھ سکتے ہیں آنے والے سمجھ میں کریکشن is a normal process in any uptrending stock preference अब چلتے है ہم بینچ مارک انڈیس کی طرف اور یہ ہے نیفٹی فیفٹی کا پرائس چارٹ دوستو نیفٹی فیفٹی کے سنتیسائز کیا تھا تو ہمیں کیا نظر آیا تھا ہمیں نظر آیا تھا ہنگنگ مین جبکہ مارکٹ گرین میں کلوز ہوا تھا بات وہ مارکٹ میں ایک ویکنس کی نشانی تھی اور یہ رنوے گیپ اور یہ ایک جوشن گیپ کے بعد ہنگنگ مین اسے میں پھر سے کنورٹ کر دکھا دیتا ہوں جو نے ڈیلی مارکٹ اپڈیٹ کو مس کیا اس چینل پہ تو دوستو آپ دیکھیں یہ ہنگنگ مین تھا اور اس کے بعد کیا ہوا گیپ ڈاؤن اوپننگ کرتا ہے مارکٹ اور اگر اب اس ہنگنگ مین کریں تو دوستو ان دو دن کے کی کانڈل کا جو فورمیشن ملے گا وہ اگر ہنگنگ ہنگ بن رہا ہے دوستو تو کوئی مارکٹ کی سٹرکچر میں پریورت نہیں ہے پرائز جو ہے 11,240 کے اوپر میں بریک آٹ دیتی ہے تو فیلال دوستو اگر ہم اس کو دیکھیں چلیے پھر ڈیلی ٹائم فریم میں چلتے دیکھ رہے دوستو ڈیلی ٹائم فریم میں اگر ہم ریسنٹ ایمپلسی جس کا شروعات یہاں سے ہوئی تو دوستو پرائز کافی اوور ایکسٹینڈڈ ہے ایم 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 973 ہے تو 10900 سے 11000 کا جو بین ہے یہ ایک demand کی نظر آتا ہے اور اگر اس بین کے نیچے پرائز گئی تو اگلا سپورٹ very strong سپورٹ نifty 50 میں ہے وہ 10800 کا کیونکہ 10870 جو level ہے وہ golden ratio کا retracement level ہے اور یہ ایک healthy correction ہوگا جہاں ایم 21 کا بھی almost confluencing point ہمیں نظر آئے گا دوستو تو دوستو اس میں ابھی ہمیں انتجار کرنا ہوگا correction کی سماپتی کا overall market structure higher highs and higher lows کا formation کر رہا ہے تو کوئی market structure میں کوئی پریورت یا trend ابھی بھی intact ہے bullish ہے اسی لیے اس correction کے انتجار کرنا ہوگا upside میں resistance کی بات کریں دوستو یہاں دیکھئے ایک major gap ہے اور اس لیے میں نے یہ band کھیچا ہے دوستو اور اس band کی value آتی ہے means market اگر upside بھی گیا تو maximum 11,380 پر اسے supply phase کرنی پڑے گی اور تب ایک correction ہوگا اور یہاں دوستو یہی سے correction ہو سکتا ہے کیونکہ already اس band کو دیکھے دوستو تو hanging man ہے اس band کو دیکھے یہ دونوں band continuation میں دیکھتے اسے میں یہ دیکھئے میں continuation میں بین کر رہا ہوں یہ ایک important اسے میں extend کر دیتا ہوں یہ پورا بین جو ہے دوستو جہاں پہ ہم selling pressure دیکھنے کی سمبھاونا رکھتے تو upside میں دوستو ہم یہ بول سکتے ہیں 11,400 ایک strong resistance ہے downside میں آنے والی سبتہ میں ہم بول سکتے 10,900 ایک support کی طرح نظر آرہا ہے جو یہاں ہم نے مارک کیا تو broader range کی سمبھاونا ہے 10,900 سے 11,400 ایک سمبھاونا نظر آرہی ہے لیکن correction ہونے کا bias ادھک نظر آرہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے مارک gap up ہونے کے بعد selling pressure دیکھے اور یا پھر straight way دوستو یہ مارک پچھلے تین دنوں سے کر کیا رہا ہے weakness درش آرہا ہے اب ہم چلتے ہیں option chain پر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کی market کیا broader range دکھا رہا ہے لیکن اس کے پہلے دوستو ہم نے آج miss کر دیا US dollar and INR کے price chart کو نہیں analyze کر پائے تو اسے جلدی سے cover کر لیتے اور اس کے بعد میں چلیں دوستو اس میں کوئی بھی زیادہ پریورتن نہیں ہے 74 point 74 level جو ہے ایک strong support ہے اور اپر side میں 75 point 48 کا جو level ہے تو US dollar INR کے اس broader range میں trade ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن یہ دوستو آپ یہ مان کے چلیئے 73 point 7 سے لے 74 کا band جو ہے جب بھی price میں correction ہوگا اس میں buying آتی ہوئی نظر آئے گی اس کا تات پر ہے دوستو کہ آنے والے سب میں US dollar کے پرتی وی اور ہونے کی سمبھاونا ہے اگر اس market structure کو ہم سمجھتے ہے اور یہ trend bullish بھی ہے تو اس کے فیلال تو اس range میں رہے گی جو range ہے دوستو 74 سے لے 75 point 5 کا broader range ہے اور اس کے breakout کے auldo بہت marginal گراؤٹ دیکھی گئی کی 0.19 پرسنٹ سے market نیچے ٹوٹا ہے تو یہ disguise کرتا ہے overall status کو کیونکہ ہم price chart میں دیکھا اگر ہم candle کو blend کرتے سنتسائز کرتے تو اس سمجھے پہ ہمیں hanging man کا formation نجر آتا ہے جو ایک جوشن کی نسانی ہے اور یہاں پر دوستو نفٹی بہت narrow range میں close ہوتا ہے صرف 21 point نیچے close ہوتا ہے اب دوستو یہاں پر market کے bet کو دیکھیں 50 میں تو 50 میں سے 7 stocks ہے جو green میں close ہوئے ہیں اور 43 stocks جو ہیں وہ red میں close ہوئے تو market bet کیا indicate کر رہی ہے وہ bearish view درشا رہی ہے دوستو اب ہم چلتے option chain پہ اور اس کی analysis کو آگے بڑھاتے دوستو یہ nifty کا option chain ہم نے کھول لیا جو contract 30 July کو expire ہوگا اور یہ منتلی expire بھی ہے و weekly contract expire بھی ہے 30 July کو expire سب سے پہلے ہم put side میں دیکھتے spot میں دوستو یہ market close ہوا 11,194 .15 پر nifty 50 closing ہوئی تو put side میں ہم جب دیکھتے تو highest open interest ہمیں کہا نظر آتا ہے دوستو 11,000 کا جو strike price ہے اس میں highest open interest ہے دوستو یہ ہمیں اس میں data suggest کر رہا ہے اور اس کا تات پر یہ ہے کہ 11,000 option chain کے انسار آنے والے سبتہ میں 30 July تک کے لیے ایک support کے روپ میں نظر آ رہا ہے دوستو اگر ہم call side میں ہم دیکھتے اور دوستو اگر 11,000 نظر آ رہا ہے تو ہم نے price action میں بھی دیکھا 10,900 سے لے 10,970 کا band ہے وہ ایک demand band ہے تو more less data وہ suggest کر رہے ہے اگر ہم call side میں جا کے دیکھیں تو highest open interest ہم اس میں نظر آتا ہے دوستو وہ نظر آتا ہے 11,500 پر ہمیں highest open interest نظر آتا ہے دوستو اور یہاں پر اور اس کے بعد next highest 11,300 پہ تو دوستو جب کی price action کا نسار ہم نے supply band جو دیکھا وہ supply band جو نظر آیا دوستو وہ ہمیں نظر آیا 11,200 سے 11,400 پر تو یہاں پر 11,500 نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ price میں ایک larger upper shadow بنے اور correction کی شروعات ہو سکتی ہے تو broader سمجھنے کے لیے ہم conclude کرتے ہیں کہ آنے والے سفتہ میں 30 July تک ہم کیا دیکھ رہے ہیں NFT میں 10,900 ایک support کے روپ میں نظر آ رہا ہے دوستو overall picture market کی یہ emerge ہو کے ابھی اس سمجھ میں آ رہی ہے دوستو تو دوستو اگر آپ کو weekly market update کا اپیسوٹ پسند آیا ہے تو اسے دھیر سارے likes دیجئے گا دوستو آپ کے like کرنے سے ویڈیو کو ہمیں motivation ملتا ہے دوستو جو ہمیں energy کا ایک سروت ہے دوستو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں اپنے friend circle میں whatsapp group میں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان کا lap پہنچ سکے اور اس process میں وہ بھی اس چینل کو subscribe کر کے آپ کے اور ہمارے بہترین پریوار کا ایک حصہ بن سکے جہاں learning ایک continuous process ہے دوستو subscribe کریں چینل کو enable کریں notification bell تاکہ آپ ہمیشہ updated رہے دیکھنے کے لئے دھنیو دوستو thank you very much for watching پھر ملیں گے